بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ابھی کچھ دن پہلے ہی جب میں نے بہت عرصے بعد اپنے یوٹیوب چینل کو دوبارہ سے شروع کیا ایک بہت بڑا گیپ تھا تو پہلی ویڈیو کا آغاز ہی میں نے یہی سے کیا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا جو کہ بہت ہی مشہور میڈیا سوشل میڈیا کی پرسنیلٹی ہے پبلک سیلیبرٹی بھی اب بن چکے ہیں اور مذہبی سکولر ہے ان سے ملاقات کرنے جہلم ان کے ریسرچ سینٹر میں گیا وہاں پر ان کے ساتھ تصاویر بھی بنائی اور ان کا جو پورا سیشن ہوتا ہے جس میں پہلے وہ اپنا خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد سوالات اور جوابات لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو اکیڈمی ہے جل کو ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے وہاں پر سیکیورٹی کے دو مراحل ہوتے ہیں اور دونوں مراحل میں جو ہے بڑے ہی وہ اچھے طریقے سے بڑے بہترین طریقے سے سیکیورٹی کرتے ہیں اگر آپ پھنے خواہ ہیں آپ اپنے آپ کو بہت عزدار سمجھتے ہیں تو جس طریقے سے آپ کی وہاں پر تلاشی لی جاتی ہے تو آپ میرے خیال سے وہاں پر نہ ہی جائے تو بہتر ہے آپ ان کو آن لائن ہی سن لیا کرے لیکن اگر آپ خود کو ایک محذب شہری سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی قانون کو فالو کروں گا تو اس سے میری شان کم نہیں ہوگی تو پھر آپ وہاں پر ضرور جائے تو آپ کی جس طریقے سے وہاں پر تلاشی لی جاتی ہے وہ بڑا خوفناک قسم کا طریقہ ہوتا ہے ایون کہ میں اکثر گھڑی پہن کر رکھتا ہوں تو وہ گھڑی تک چیک کر رہے تھے پرس جو عام پرس ہوتا ہے جس میں ایٹی ایم کارڈ وغیرہ یا ڈرائیونگ لیسنس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے پیسے وغیرہ کچھ ہوتے اس کو کھول کھول کر اس کے ایک خانہ چیک کیا جاتا ہے میرے پاس اکثر اپنا بیگ ہوتا ہے جب میں ٹریول کرتا ہوں اس میں میرا کیمرہ وغیرہ کچھ ضروری سامان ہوتا ہے تو وہ تو بالکل اندر نہیں لے جانے دیا گیا تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی لائف کو کتنا تھرٹ ہے اور اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کیونکہ انجینئر صاحب کو میں تقریبا ڈیٹ سے دو سال سے فالو کر رہا ہوں اور ان پر ہونے والے جتنے حملے ہیں اس معاملے پر میں ویڈیوز بھی بناتا رہا ٹویٹس وغیرہ بھی کرتا رہا ابھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا ہے کہ انجینئر صاحب پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ والا حملہ شاید صرف اور صرف انجینئر صاحب ٹارگٹ نہ ہوتے بلکہ شاید کچھ اور لوگ بھی ساتھ رگڑے جاتے ہوا ایسے کہ ایک شخص انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں جاتے ہیں اس وقت جب وہاں پر بیان چل رہا تھا سیشن چل رہا تھا دائی سو تین سو یا چار سو کے قریب سٹوڈنٹس جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے تو تلاشی کے پروسس سے جب وہ گزر رہا تھا وہاں پر جب جسمانی تلاشی کی گئی اور اس کے بعد دیکھا گیا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے تو اس کتاب کو جب دیکھا گیا تو کتاب کے اندر بڑی مہارت کے ساتھ مطلب کتاب کے صفات کو کاٹ کوٹ کر وہاں پر ایک پسٹول کو جو تیس پور کی پسٹل ہے جس میں آٹھ سے دس راؤنڈز ہوتے ہیں وہ وہاں پر فٹ کیا گیا تھا اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید انجینئر صاحب ہی ٹارگٹ نہ ہوتے اور لوگ بھی ہو جاتے کیونکہ اگر ایک پسٹول میں آٹھ سے دس فائر ہے قریب سے ایک بندے کو دو فائر مار دے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو زیادہ لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ بھی تھا اگر وہ کامیابی کے ساتھ اوپر پہنچ جاتا کیونکہ میں نے دیکھا ان کا سینٹر جو ہے دوسری یا تیسری فلور پہ ہے تو اس کو پہلی فلور پہ ہی سیکیورٹی چیک کے دوران جو ہے وہاں پر ڈیٹیک کر لیا گیا اسے پسٹول برامت کیا گیا البتہ اس وقت بھی انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی حملہ کیا بلکہ تو وہاں پر موجود جو سیکیورٹی کیا کہ کار کافی تگڑے ہیں ان دیکھیں انہوں نے ان کو شاید کنٹرول کنٹرول کر کے سیٹ پہ بٹھا لیا اندر انجینئر صاحب کو بھی اطلاع نہیں دی لوگوں کو بھی پریشان نہیں کیا جب لوگ وہاں سے چلے جاتے بعد میں جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے بزاتے خود اس پر وہ بتاتا ہے کہ میرا نام مدسر ہے اور میرا تعلق میاں چننو سے ہے اور میں انجینئر صاحب کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا یہ ایف آئی آر کی الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں ایف آئی آر کی کوپی جو ہے اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور میں انجینئر صاحب کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا کیونکہ قتل کر کے میں جنت میں جاؤں گا اور مجھے یہ سب جو ہے کس نے کرنے کو کہا یا کن لوگوں سے میں امپریس ہوا ہوں تو انہوں نے ان تمام علماء کرام کے نام بھی لیا ہے اچھا انجینئر صاحب ان علماء کرام کو علماء کرائم کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں تو ان کے نام بھی انہوں نے ساتھ میں بتا دیئے ہیں انہوں نے ان کے نام کچھ اس طرح سے بتائیں کہ مفتی شاہد قازمی صاحب مفتی راشد رزوی صاحب مفتی علی نواز صاحب مفتی مبشر قادی صاحب یہ مزے کی بات یہ کہ ایف آئی آر کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ لوگ مجھے اُبھارتے بھی تھے ایسے بغیرہ بھی دیتے تھے اچھا یہ چاروں جو مولوی حضرات ہیں ان سب کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے بریلوی مکتبہ فکر آج سے چند سال پہلے تک جب تک انجینئر صاحب انٹرڈیوز نہیں ہوئے تھے یا انجینئر صاحب چھا نہیں گئے تھے دوزہ سترہ اٹھارہ تک ہم سمجھتے تھے کہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے یہ متشدد جماعت نہیں ہے یہ اپنے آپ کو صوفیان صوفیوں کے ساتھ پھر بزرگوں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اٹیچ رکھتے ہیں منسلک رکھتے ہیں کہ جناب ہمارا تعلق ہماری نسبت صوفیوں کے ساتھ ہے بزرگان دین کے ساتھ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹی ایل پی نام کی ایک تنظیم پاکستان کے اندر سر اٹھاتی ہے لاہور سے تو بریلوی مکتبہ فکر میں جو وائلنٹ ہونے کے واقعات ہیں وہ ہمیں اب اکثر ہی دکھائی دیتے بلکہ اب تو جو اصل وائلنٹ لوگ تھے یعنی کہ دیوبندی مکتبہ فکر ان کی مختلف جو بینٹ آٹفٹس ہیں جو ان کی کل ادم تنظیمیں ہیں ان کی ہوا کرتی تھی اب ان کا نام ہی کئی پہ نہیں آتا وہ اس طرح کے واقعات میں بالکل بھی سامنے نہیں آتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ صرف جو بریلوی مکتبہ فکر ہے وہ ہی ہمیں ہر جگہ رہا دا آتے چاہے وہ بینک منجر کو کوئی قتل کرنے کا واقعہ تھا وہ بھی بریلویوں سے امپریس ہو گئے تھے چاہے وہ آپ سڑکوں پر ہر سال میں ایک دو مرتبہ آپ دیکھتے ہیں سیزن آتا ہے جس میں سڑکوں کو بند کیا جاتا ہے آگ لگائی جاتی ہے جو بھی کیا جاتا ہے تو اس میں تمام بریلوی ہی موجود ہوتے ہیں بریلوی مکتبہ فکر جو ہے اب آ کر متشدد ہو چکی ہے وائلنٹ ہو چکی ہے اس سے پہلے ایسا ہمیں واقعات بہت کم دیکھنے کو ملے حاجی سلیم قادری ایک ہوا کرتے تھے جن کو جرنیل اہر سنت کہا گیا بریلویوں کی جانب سے سنی تحریک کے جو بانی تھے انہوں نے اس تحریک بریلوی مکتبہ فکر کو تھوڑا سا وائلنٹ کیا لیکن بعد میں پھر ان کا قتل ہوتا ہے اور اس کے بعد سانہہ نشتر میں جو جتنی سنی تحریک کی قیادت تھی وہ ایک دم سے اڑا دی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سنی تحریک میں بھی دو تشدد والا جو انسر ہے الیمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد دو ہزار پندرہ سولہ کے بعد ہم دیکھتے کہ ٹی ایل پی کے نام پر یا ٹی ایل پی تحریک جس طرح آتی ہے تو یہ لوگ پھر وائلنٹ نظر آتے ہیں بارال اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے مدسر ان کا نام ہے میہ چننو سے ان کا تعلق ہے ان کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اقدام قتل کا جو دفعہ ہے وہ بھی ایف آئی آر میں لگائی گئی ہے میرے خیال سے انویسٹیگیشن اس کی بہت زبردست قسم کی ہونی چاہیے اس کو میں بچارہ تو بالکل نہیں کہوں گا لیکن میں اس کو ایک جاہل تو ضرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کی یا ایسے بیک ورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہو ان کا کتابوں سے کسی قسم کا کوئی لینا دانا نہیں ہوتا اگر یہ شخص کسی مدرسے کا پڑا ہوا نہیں ہے تو میں کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی اس نے کبھی قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑا ہو شاید حدیث کی بات تو آپ خیر ابھی دور ہی رکھیں لیکن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور شاید قرآن عربی میں بھی اس نے شاید مکمل کئی کپلیٹ کیا ہو لیکن چونکہ انتہا پسندی جنونیت اتنی ہوتی ہے پھر علماء جس طرح سے ممبر سے علماء کرام حالانکہ ان کو انجینر صاحب علماء کرائم کہتے تھے مجھے بڑا اس پر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا تھا کہ نہیں کہنا چاہیے یہ کرائم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں 99 فیصد جو علماء کرائم کی وجہ سے ایک فیصد جو علماء کرام جو ہے وہ پھر بیشارے نشانہ بنتے وہ اس درگے میں آ جاتے تو ایک فیصد جو اچھے ہیں آپ انہی کو علماء کرائم نہیں کنسیڈر کر سکتے لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بھی اس طرح ممبر سے تقریریں کی جاتی ہیں جوش میں جذبات میں تو عام بچہ جو اس نے ساتوی آٹوی فیل کی ہوئی ہے یا دسوی فیل کی ہوئے بلکل پڑا نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے لئے تو مذہب سب کچھ ہے بس اس کو آپ بتا دیں ایک آدھا کلپ ٹوٹا نکال کے بکڑا دیں گے اس کے بعد اچھا خاصہ بندہ بھی جو ہے وائلنٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں وائلنٹ ہونے کے واقعات انتہا پسندی کے واقعات بالخصوص مذہبی انتہا پسندی کے واقعات آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں آ رہی انجینیس صاحب کے اگر آپ دلائل دیکھتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہوتے ہیں اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے مخالفین کو ڈیمیج پہنچا ہے نقصان ہوا ہے ان کو اکثر وہ فکرہ کہتے ہیں تو ڈیمیج ہوا ہے دیمیج کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے لوگ متنفر ہوتے ہیں جو تھوڑے سمجھدار اکل والے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے پڑے لکے سے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت تو یا انیس سو میں یا اٹھارہ سو میں جا کے انٹرڈیوس ہوتی ہے ہمارا اس سے کیا لینہ دینا نہیں ہے اصل اسلام اصل دین تو کتابوں سے ہمیں ملتا ہے پھر وہ لوگ کتابوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور مولنجوں کے بڑے خلاف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان فرقوں کو واقعیتاً نقصان پہنچا ہے ان کے بڑے جو ہے وہ نہیں بات کرتے کھل کے بات نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کیا ہم کریں گے تو بھائی معاملہ خراب ہو جائے گا تو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو مفتی شفتی ہوتے ہیں ان کو سامنے لے آتے ہیں سکرین پر بٹھا دیتے ہیں یوٹیوب چینلز پر اور کبھی ختم نبوت کے نام پر کبھی فلانے کے نام پر کبھی کسی چیز کے نام کی اوپر جو ہے انجینئر پر چھوڑ دیتے ہیں پھر ایک آدھا جو اس طرح کا جاہل ہوگا وہ تو سمجھے گا کہ بھائی جو یہ کہہ رہے تھے تمہیں جنت الفردوس میں ایک آدھا مکان یا پلوٹ مل جائے گا تو یہ ان کی جنت الفردوس ہے پکڑا گیا ہے پکڑ کر اب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کریں لیکن ساتھ میں جن لوگوں نے ان کو اکسایا ان کو بنایا جائے ان کو بھی اس میں شامل تفشیش کیا جائے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں اپنے کومنٹ سیکشن میں اس طرح کا احساس ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے